اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ایک ایسا سیکریٹ کوڈ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو فینیشلی سٹرونگ کرے گا اور منی کو اٹریک کرنے کے لیے یہ سیکریٹ کوڈ بہت زیادہ پاورفل ہے اس سیکریٹ کوڈ کی انرجی کیا ہے یہ سیکریٹ کوڈ کیا ہے یہ آخر کس طرح سے کام کرتا ہے آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کو کہاں پر یوز کریں گے کس وقت میں یوز کریں گے کس کلر سے آپ اس سیکریٹ کوڈ کو لکھیں گے ان تمام تر تفصیلات کو آپ آج کی ویڈیو میں جان پائیں گے یہ ویڈیو آپ کی لائف کو چینج کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرے گی اور اگر آپ نے انکم کو انکریس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوگی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس میں کسی بھی طرح کی زیادہ محنت کرنی کی ضربت نہیں پڑے گی ایٹ تھری اس سیکریٹ کوٹ کی انرجی کیا ہے اور کس طرح سے انرجی کام کرتی ہے یہ تمام چیزیں آپ آج کی ہی اسی ویڈیو میں جان پائیں گے اپنی بات کو آگے پڑھانے سے پہلے اور یہ سیکریٹ کوٹ کو آپ نے لکھنا کیسے ہیں اس پر عمل کیسے کرنا ہے ان تمام باتوں کرنے سے پہلے میں چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں ہم تمام لوگ اس بات کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ جب ہم بیمار پڑھتے ہیں یہ ہمیں کوئی جسمانی پرابلم ہوتی ہے ہماری انرجی لو ہو جاتی ہے ہم انرجیز نہیں رہ پاتے یا جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں میڈیسن دیتا ہے یا ہمیں ہدایت کرتا ہے ان میڈیسن کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہماری طبیت بحال ہونے لگتی ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ شفا میڈیسن میں موجود نہیں ہے وہ ایک طریقہ علاج ہے شفا اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اللہ کی طرف سے شفا کا حکم ہو جاتا ہے تو ہمیں شفا ملتی ہے اور جب اس کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تو ہم شفایاب نہیں ہو پاتے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم بیمار یا پڑتے ہیں تو ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اس طرح سے میڈیسن ہمارے لئے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں اسی طرح سے ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لئے مختلف چیزیں ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے یہ سیکریٹ کورڈ جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کے مقصد میں کامیابی کے لئے ہمارا یقین ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے اور ہم کوئی بھی کام کا آغاز جب کریں تو ہمیں اللہ کے نام سے کرنا چاہیے اور ہمارا توقع اللہ پر ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ازواب میں سے ہیں جس طرح سے ہمارا ایک مادی جسم ہے اسی طرح سے ہمارا ایک روحانی جسم بھی ہے اسی طرح سے اس کائنات میں انرجی کی وائیبریشنز بھی ہیں جو اہم تلین کردار ادا کرتی ہیں ہماری زندگی میں انھی وائیبریشنز میں ایک منی کی وائیبریشنز بھی ہوتی ہے جس کی لیئرز جو ہیں وہ ہم سے جڑتی ہیں جو لوگ انرجی ریول پر کام کرتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے جب ہماری انرجی ڈس بیلنس ہوتی ہے تو ہم مختلف قسم کی پرابلنز کا شکار ہونے لگتے ہیں ایک ایسا پاورفل سیکریٹ کوڈ ہے جو آپ کی انرجی کو بیلنس کرتا ہے جس کا تعلق فنانشنل پرابلنز سے ہوتا ہے اور ہماری انرجی میں جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نیگیٹیو وائیبریشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا انرجی لیویل ڈس بیلنس ہوتا ہے ان بیلنس ہوتا ہے وہ تمام نیگیٹیوٹی کو یہ ریموف کرنے میں ایک اہم تحلیم کردار ادا کرتا ہے یہ منی انرجی کو بوسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے انکم کے ذرائع کھلنا شروع ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو محنت کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں لیکن ان کی راہ میں رکاوٹیں آتی چلی جاتی ہیں اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی راہ میں بار بار رکاوٹیں آتی ہیں تو یہ انکم کے حوالے سے جو آپ کی رکاوٹیں آتی ہیں اسے دور کرنے میں بھی یہ اہم تحلیم کردار ادا کرتا ہے اس کو بنانے کا ایک خاص طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی آج کی اسی ہی مختصر سی ویڈیو ریکارڈ شیشن میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان سبر کرتا ہے اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہمیں سبر کرنا ہے اگر ہم کسی وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں کوئی پرابلم ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یا ہم فینیشلی اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرپ ہیں سٹرونگ نہیں ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے تعلق کو اللہ سے جھوڑنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ ہی کامیابیاں دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں محنت بھی کرنی ہے جد و جہد بھی کرنی ہے کوشش بھی کرنی ہے اور ہمیں اپنی انکم کو کیسے بڑھانا ہے اس کے لیے ہمیں نئینے ذرائع بھی تلاش کرنے ہوں گے کہ ہم اپنے رسک حلال کو کیسے کما سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری ترین چیز یہ ہے کہ کامیاب ترین لوگ جو ہوتے ہیں ان میں بے شمار کالیٹیز ہوتی ہیں میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں ان میں ایک کالیٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو کوتائیوں کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور پھر اپنی غلطیوں کو دھوراتے نہیں ہیں بلکہ ان غلطیوں کو درست کرتے ہیں اور سیکسس فل ہوتے چلے جاتے ہیں اسی طرح سے ہم میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر فرنشلی سٹرونگ نہیں ہو پا رہے ہیں کوئی پرابلم ہو پا رہے ہیں تو وہ اپنی غلطیوں کو بھی دیکھیں اپنے کام کو بہتر سے بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کریں دور جدید کے حساب سے چلنے کی کوشش کریں اور اپنی انکم کو بڑھانی کے ذرائعوں پر بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ذرائع بڑھیں زیادہ سے زیادہ سکلز کو سیکھیں تاکہ ہماری انکم بڑھ سکے تو ہمیں دعا بھی کرنی ہے ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور کوشش بھی ہمیں درست ڈیریکشن میں کرنی ہے کوئی بھی محنت اگر ہم کریں گے غلط طریقے سے کریں گے جس طرح سے ہم پیسے کمانے کے لئے مختلف کام کرتے ہیں مختلف کوششیں کرتے ہیں اسی طرح سے منی بلوکیج کو ختم کرنے کے لئے ایک چھوڑی سی آپ کی کوشش ہے جو اس سیکرٹ کوٹ میں پوشیدہ ہے اس سیکرٹ کوٹ کی فریکنسی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے یہ آپ کو فرنیشلی گروت کے اندر ہیلپ کرتا ہے اور اس حوالے سے جو آپ کے راستے بند ہو رہے ہوتے ہیں ان راستوں کو کھولنے میں یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے اب یہ نمبر آپ نے بنانا کیسے ہے لکھنا کیسے ہے اس بات کو سمجھیں گے کوشش کریں آپ جس مقصد کے لئے بھی لکھ رہے ہیں سب سے پہلی چیز اسے اپنے ذہن میں بلکل کیلئر رکھیں دوسری بات آپ نے اس نمبر کو گرین رنگ کے پیپر سے بنانا ہے یا پھر اپنی انگلی سے بنانا ہے اب انگلی سے کیسے بنانا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا گرین پین سے کہاں لکھنا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا دیکھیں اس نمبر کو آپ مختلف جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی اپنی خود کی ایک انرجی ہے یہ نمبر در حقیقت ہے کیا اس کا اظہار بھی میں آگے جا کے کروں گا کبھی انشاءاللہ تعالی ابھی تو آپ فیلال اس نمبر سے فائدہ اٹھائیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ جاگ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں یا اگر آپ کوئی ایسے پیپر کو سگنیچر کر رہے ہیں یا کوئی ایسا پیپر آپ فل کر رہے ہیں جس کا تعلق آپ کے کام سے ہے یا آپ فیکٹیز وغیرہ میں کام کرتے ہیں کمپنیز میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ڈیکومنٹس وغیرہ جمع کروا رہے ہیں کام لینے کے لئے تو آپ کیا کریں گے اس سیکریٹ کوٹ کو شہادت کی انگلی سے آپ نے سات مرتبہ لکھنا ہے سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے مکمل توجہ رکھیں گے مکمل فوکس رکھیں گے ایٹ تھری ٹو ایٹ ون کو آپ نے اس پیپر پر تحریر کرنا ہے شہادت کی انگلی سے ٹھیک ہے سات مرتبہ آپ نے تحریر کرنا ہے مختلف جگہوں پر اسی طرح سے اگر آپ سی وی دے رہے ہیں ہینڈ ٹو ہینڈ تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ جاپ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں تو بھی آپ نے ایٹ تھری ٹو ایٹ ون کو آپ نے شہادت کی انگلی سے اپنی سی وی پر لکھ کر اسے آپ آگے دے دیجئے یا آپ انٹرویو دینے اگر جا رہے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو تو پھر آپ گرین رنگ کے پین سے جو جگہ میں بتاؤں گا وہاں پر لکھ کر چلے جائیں اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر شہادت کی انگلی سے اس جگہ پر لکھ لیں سات مرتبہ لیکن پھر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اور پھر آپ چلے جائیں انشاءاللہ آپ کے راستے آسان ہوں گے اگر آپ کی وائبریشن اگر آپ کا انرجی لیول نیگیٹیو ہو رہا ہوگا تو اسے پوزیٹیو کرنے میں یہ اہم ترین کردار ادا کرے گا اب آپ نے اس کو لکھنا کیسے ہے آپ نے اس کو اس جگہ پر لکھنا ہے یہ جو آپ کی کلائی کی جگہ ہے یہ دیکھ لیں اس جگہ پر آپ نے گرین رنگ کے پین سے 83281 کو تحریر کرنا ہے چھوٹا سا کر کے آپ اسے لکھیں گے زیادہ بڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بل فرس آپ اس کو یہاں پر نہیں لکھ پاتے کسی بھی مجبوری کی وجہ سے تو پھر اس کو آپ اس جگہ پر لکھ لیں ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اب یہاں پر آپ کی شرٹ ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی وہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا لیکن بیس جگہ جو ہے نا وہ یہ ہے اس کے علاوہ آپ اسے کسی وائٹ پیپر پر خوبصورت سا لکھ کر بڑا بڑا لکھ کر آپ اس کو تھوڑا سا فریم کر کے اپنے گھر میں بھی اپنے روم میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں جہاں آپ کی نظر اس پر بار بار پڑے اس نمبر کو آپ جب بھی لکھیں گے تو اس نمبر کو آپ دھورائیں گے جیسے آپ جب نمبر لکھیں گے ایٹھری ٹو ایٹھون ایٹھ لکھیں گے تو ایٹھری ٹو ایٹھون یا آپ نے اپنی زبان سے دھورانا بھی ہے ٹھیک ہے اور اپنے مقصد کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے یہ نمبر اتنا زیادہ پاور فل ہے کہ جب آپ اسے استعمال کریں گے اور کچھ عرصے آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو اپنی لائف میں اس کی پوزیٹی وائبریشن محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے نہ ہی میں اس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں میں اس مقصد کے لیے یہ تمام چیزیں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پرشان رہتے ہیں کوشش کرنے کے باوات وہ اپنی انکم کو بڑھانی پاتے یا ان کو انکم بڑھانی کے ذرائع نہیں ملتے یہ چیز وہاں پر ورک کرے گی جہاں پر آپ محنت کریں گے اگر آپ محنت کریں گے کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے راستے کھلیں گے اللہ رب العزت کے حکم سے لیکن اگر آپ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو پھر یہ نمبر یہ سیکریٹ کوٹ آپ کے کسی کام نہیں آنے والا یہ سیکریٹ کوٹ انہی لوگوں کے لیے کام کرے گا جو کہ محنت کریں گے جو اس کے حلال کمانی کی کوشش کر رہے ہیں وہ جس طرح سے سٹرانگ ہونا چاہ رہے ہیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں ہمارے کام کے ذرائع کھلیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے اور اس نمبر کا آپ کی انرجی لیول سے بہت گہرا عمل دخل ہے اور آپ کے انرجی لیول کا آپ کی پوری لائف سے بہت گہرا عمل دخل ہے آپ کے انرجی لیول کا آپ کی ریشنشپ سے تعلق آپ کے انرجی لیول کا آپ کی ہیلس سے تعلق آپ کے انرجی لیول کا آپ کی تھوٹس سے تعلق آپ کے انرجی لیول کا آپ کی میریس سے تعلق آپ کے انرجی لیول کا آپ کی بزنس سے تعلق آپ کے انرجی لیول کا آپ کی جوب سے تعلق آپ کے انرجی لیول کا آپ کے بہیوئر سے تعلق تو آپ کی انرجی لیول کا آپ کی زندگی کے ہر حصے سے تعلق ہوتا ہے میں نے پہلی بھی آپ سے عرص کیا ہے کہ جو لوگ انرجی لیول پر کام کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں کام کرتے ہیں اور اس پر وہ ایکسپیئنس بھی رکھتے ہیں وہ میری بات کو چیتا سے سمجھ رہے ہوں گے آپ کو صرف سمجھانی کے لیے بات کر رہا ہوں ہر چیز کی ایک وائبریشن ہوتی ہے آپ اگر انگلی کو بھی ایسا گھوماتے ہیں تو اس سے بھی ایک طاقت پیدا ہو رہی ہے تو تصور کریں کہ جب آپ سیکریٹ نمبر کو لکھیں گے تو اس سے بھی ایک انرجی پیدا ہوگی جو آپ کی انرجی کو بیلنس بھی کرے گی اور نیگٹیویٹی کو بھی دور کرے گی جو آپ کی انرجی کے لیئرز میں موجود ہوتی ہیں اگر آپ پیسو کا حساب کتاب رکھتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیسو کا حساب کتاب رکھتے ہیں لکھ کر رکھتے ہیں کس کو کیا دیا ہے کس کو کیا نہیں دیا ہے بزنس پانٹ اف یو سے تو آپ اس ریجسٹر پر یا اس ریڈی پر بھی اس نمبر کو چھوٹا سا تحریر کر سکتے ہیں اس سیکریٹ کوٹ کو استعمال کریں اور بھرپور فائدہ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ